بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کھانا پکانی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دروشی فلاس بھی پڑھا کریں اسے کھان میں برکت ہوتی ہے اور ذائقہ بڑھتا ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں ہم نے آدھا کلو کاسی پھل لے لیا تھا اسے چھیل کے کچھ لوگ چھیل کے بناتے ہیں کچھ لوگ بینہ چھیل کے بناتے ہیں تو ہم چھلکا اتار دیں گے اور اس کے بیچ نکال کے باری باری کٹ لیں گے یہاں ہم نے ایک چھوٹی پیاس لیا آدھا چمچ زیرا ہے کالونجی آدھا چمچ چھے سے ساتھ مرچیں ہم نے کٹ لیا دو حصوں میں اور اسے تھوڑے سے تیل میں ڈال کے فرائی کر لیں گے اسے ہلکا سا گولڈن کریں گولڈن ہونے تک اسے فرائی کریں گے یہاں پیاس ہماری دیکھیں چی طرح سے گولڈن ہو چکی ہے ہم نے تھوڑا ڈاک کلر کیا ہے اس میں ہمیں ہلدی وغیرہ تو دالنا نہیں ہے یہ کاسی پھل اور کیری ہم نے کٹ کے رکھ لیتی دھولی تھی اور یہ دال دیں گے اسے میکس کریں گے اچھی طرح سے بہت ہی آسان ریسیپیر جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا گل جاتا ہے کاسی پھل جلدی یہاں ہم آدھا چمچ کٹی بھی مرچے دال رہے ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے دال لیے گا اور نمک بھی اپنے ٹیس کے حساب سے دال لیے گا یہاں میں آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ دال لیے نمک اسے میکس کریں گے اچھی طرح سے آدھا کب ہم یہاں پر پانی دالیں گے اسے بھی میکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہاں ڈھککل لگا کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے جیسی جلتا ہے یہاں کاسی پھل گل گیا تھا اچھی طرح سے یہ دیکھیں اگر چاہیں تو آپ اس جگہ بس اسے بھون کے اس طرح کھڑا کھڑا کاسی پھل بھی کھا سکتے ہیں استعمال یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اسے ایک دم قدو کرسے بلکل باریک کریں تاکہ بچے بھی کھا لیں آرام سے اور بڑے بھی تو میں یہاں میشر سے میش کروں گی ہلکہ ہلکہ سا ہلکہ ہلکہ سا میش کر دوں گی اسے تاکہ کھانے میں یہ مزے کا اوڑ لگے گھلا وہاں زیادہ مزے کا لگتا ہے کھانے میں اور یہ آپ کی چائز ہے آپ کھڑا کھائیں مطلب ہے ایسی سابود ہلکہ سا گلا کے بھون کے اتان لیں اس کو گھوٹے نہیں لیکن گھوٹا ہوا زیادہ مزے کا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے یہاں اچھی طرح سے بھون لیں گے میٹھے قدو کو اور پھر بس تیار ہے ہمارا میٹھا قدو کاشی پھل کی سبزی بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے یہاں ماشاءاللہ بھون گیا ہے کاشی پھل کاشی پھل یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزے کا بنا ہے دیکھ کے ہی موں میں پانی آ رہا ہوا بہت ذائقے والا بناتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اور کھائیے گا بنا کے اپنے گھر میں بہت لذیذ بنتا ہے اسے روٹی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں بیسن کی روٹی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ضرور کھائیے گا بنا کے ذائقے سے بھرپور بنتی ہے یہاں میں استعمال کریں دیکھیں کھا کے کتنے مزے کا نوالا لگ رہا ہے کہ بس کھا لو چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی